بسم اللہ الرحمن الرحیم بسیکلی یہ اسی کی اپ ڈیٹ ہے لیکن الحمدللہ درجنوں کے حساب سے لوگوں نے ہم سے ورمز لیے ریڈ ویگلرز لیے انہوں نے بیڈ بنائے اب ٹائم ہو گیا ہے کہ وہ ان کو پروپیگیٹ کریں کہ وہ ان کو ملٹیپلائی کریں آپ کے سامنے ہم نے یہ ایک بیڈ بنایا تھا اور آپ کو پورا ترتیب بتایا تھا کیسے ہم نے نیچے بیڈ رکھا پھر کیسے اس پہ ہم نے ویگلرز چھوڑے کیسے اس کو کور کیا یہ ساری ترتیب آپ دیکھ چکے ہیں بیچ میں ہم نے آپ کو اپ ڈیٹ دی کہ ہمارے ویگلرز ملٹیپلائی ہو رہے ہیں آج کے اس اپیسوڈ میں ہم نے ان کی ملٹیپلیکیشن کی ہوئی ہے تو جو ملٹیپلیکیشن ہم نے کی ہے جو بیڈ ہم نے بنائے ہیں ان کا جوانا آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ وہاں پہ ہمارے جو ویگلرز ہیں وہ کیسے ملٹیپلائی ہو رہے ہیں ناظرین آپ کو یاد ہوگا یہ ہمارا پہلا بیڈ تھا جو ہم نے بنایا اور آپ کے ساتھ شیئر کیا ساتھ میں ایک چھوٹا بیڈ ہم نے اور بنایا تھا جو آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیا تھا ابھی ان کو تقریباً ستر دن ہو گئے ہیں اور ہم آپ کو بار بار بتاتے ہیں فون پہ بھی وارسپ پہ بھی کہ جنرلی فیفٹی فائو ڈیز میں یہ ویگلر ملٹیپلائی ہو کے ڈبل ہو جاتے ہیں تو وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں یہ ہم نے بیڈ بنائے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ ہم نے ویگلرز کو چھوڑے ہوئے ہیں یہ دو بیڈ آپ کو وہ نظر آ رہے ہیں اور ساتھ میں ساتھ میں دو بیڈ یہ ہیں یہ ایک وہ آگے دو تین اور یہ چار یعنی پریکٹیکلی ہم نے دو بیڈ کو ملٹیپلائی کیا اور ان سے چار بنا لی ہے اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ان میں ویگلرز کی کیا پوزیشن ہے ناظرین یہ ہمارا پہلا بیڈ ہے کہ جس سے ہم دو بیڈ بنا چکے ہیں لیکن پھر بھی اس میں کافی پوزیشن ہے یہ آپ مومنٹ دیکھ رہے ہیں اس میں اب بھی ویگلرز موجود ہیں یہ وہ ویگلرز ہیں جو کوکون سے نکلے تھے یا جو بہت چھوٹے تھے اور جب ہم ٹرانسفر کر رہے تھے تو چونکہ ہم نے ورمی کمپوسٹ کو الگ نہیں کیا ان کو ادھر ہی چھوڑا تو وہ اب گروہ کر گئے ہیں اور ٹھیک ٹاک ان کی پوپولیشن ہو گئی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں پورے بیڈ میں یہ پہلے ہوئے ہیں ہم نے ان کو کوئی ایڈیشنل خوراک نہیں دیے بٹ وٹ آئیم پلیننگ کہ ان کو ہم قدو کلائیں تاکہ ان کی ملٹیپلیکیشن سٹارٹ ہو جائے اور وی آر ایکسپیکٹنگ کہ جتنا ہم نے یہاں سے ورم اٹھایا انشاءاللہ اتنا ہمیں مزید اس میں ملے گا یہ بیڈ ہم نے کوئی دس دن پہلے اس پہ ٹرانسفر کیے تھے اپنے ویگلر اور یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جوانا کافی تیداد میں یہ جو قدو ہم نے ان کے لیے رکھا قدو ان کا منبتہ کھا جا ہے اور یہ کیسے ان پہ اور ماشاءاللہ ان کا سائز دیکھیں کافی بڑے بڑے ہو گئے ہیں یہیں پہ یہ جوانا پچپن دن گزاریں گے میری کوشش ہوگی کہ ایک دفعہ مزید اس کے لیے ہم کھانا دیں ابھی ان کے لیے سافیشنٹ خوراک موجود ہے لیکن ان کی اچھی بڑوتری کے لیے ہم ان کو ایک دفعہ پھر کھلائیں گے قدو قدو آج کل بہت سستا ہے اور ہول سیل میں ہم دو سو روپے من کے حساب سے لے آتے ہیں یہ دوسرا بیڈ ہے اور یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی اچھی خاصی گروتھ ہو رہی ہے یہ ہمارا تیسرا بیڈ ہے یہاں بھی آپ کو ٹھیک ٹاک ایکٹیویٹی دیکھنے کو مل رہی ہے انشاءاللہ و رحمان ہمارا یہ بیڈ بھی بڑا کامیاب جا رہا ہے یہ ہمارا چوتھا بیڈ ہے اور یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے نا کافی تعداد میں ورمز موجود ہیں اچھے سائز کے ہیں اور انشاءاللہ و رحمان یہاں پہ بھی ٹھیک ٹاک پروپیگیشن ہوگی آج کے اس اپیسوڈ میں ہم نے آپ کو پریکٹیکل ہی بتایا کہ کیسے ویگلرز ڈبل ہوتے ہیں کیسے پروپیگیٹ کرتے ہیں اور یہ کام زیادہ مشکل نہیں ہے آپ کے پاس گوبر ہو چودہ پندرہ دن پرانا آپ کے پاس ویگلرز ہو اور اگر آپ ان کی کوک ملٹیپلیکیشن چاہتے ہیں تو ان کو پیٹا قدو کلاو ان کو میلن کلاو ان کو وارٹر میلن کلاو گرمی کا سیزن ہے اور جو بیٹ سائز ہے وہ کوشش کریں کہ ایک فٹ سے انچا نہ ہو ان کو ایڈیشنل خوراک کلاو کیونکہ گرمی ہے جب وہ ٹاپ پہ خوراک دستیاب ہوگا تو ویگلرز ڈاؤن نہیں جائیں گے سرفیس پہ ان کو پروپر ایکسیزن بھی ملے گی اور وہ جو گرمی کی تمازت ہے حدت ہے اس سے بھی محفوظ رہیں گے ناظرین امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس کو لائک کریں اس کو شیئر کریں اور ہمارا یوٹیوب چینل اگری ہورائزن سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اس کو پریس کریں تاکہ ہماری اگلی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس بروقت پہنچے انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور اچھے ٹاپک کے ساتھ تب تک دعاوں میں یاد رکھیے اللہ نگہبان